پولیورڈ ایکٹریس یامی گوتم جس طرح کی کہانی چنتی ہیں وہ قابل تاریف ہے ان دنوے لیڈ رول والی فلموں کو توجہ دے رہی ہیں بجائے سائیڈ رول والی فلموں کے ایک بار پھر ایسی ہی فلم لے کر آئی ہیں جس کا نام ہے لوسٹ یہ ایک ایموشنل تھرلر فلم ہے جسے انیرود رائے چودری نے ڈائریکٹ کیا ہے جب انیرود جیسے ڈائریکٹر اور یامی جیسی دمدار ایکٹریس کا نام کسی پروجیکٹ سے جڑتا ہے تو فلم میں امیدیں بڑھ جاتی ہیں مگر لوسٹ کے معاملے میں کیا یہ امیدیں کھری اتری ہیں آئیے جانتے ہیں دیش بھر میں روزانہ کئی لوگ لا پتہ ہوتے ہیں صرف کلکتہ کی بات کریں تو اسی شہر میں مہینے بھر میں پانسو سے چھ سو لوگوں کی گمشدگی کے کیس سامنے آتے ہیں اس فلم کا مول بھی یہی وشہ ہے لوسٹ کی کہانی فلم کے نام کی طرح ہی ہے یہ فلم شروع ہوتی ہے کلکتہ کے ایک پولیس اسٹیشن سے جہاں روتی گڑ گڑاتی دلد بہن تھانے میں اپنے بھائی ایشان یعنی تشار پانڈے کی گمشدگی کی رپورٹ ترج کروانے آئی ہے ویدی یعنی یامی گوتم کی نظر جب اس بے بس عورت پر پڑتی ہے تو وہ اس معاملے پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے پیشے سے کرائم رپورٹر ویدی نے ایشان کی خوش خبر نکالنے شروع کر دی ہے ایشان کے پریوار نے بتایا کہ وہ ایماندار نیک اور پڑھا لکھا لڑکا ہے پورے گھر کی امید ہے تو وہیں پولیس پرشاشن اور راجنیتہ ایشان کو لے کر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نقسل وادیوں کے ساتھ مل گیا ہے وہ خویا نہیں ہے بلکہ اس نے ماہ وادیوں کے ایک سنگھٹن کو جوائن کر لیا ہے ویدی اس کیس کی تہہ تک جاتی ہے وہیں ایم ایل لے اوما شنکر سے لے کر ورمن جیسے پاورفل راجنیتہوں سے ملاقات کرتی ہے ویشان کی پریمی کا انکیتہ چوہان سے بھی سچ اگلوانے کی کوشش کرتی ہے مگر کہانی اتنی سرل نہیں تھی کہ ویدی کو یوں ہی پتہ لگ جاتا اس کہانی میں ویدی کے نانا یعنی کی پنکج کپور کی ان کو بہت مدد ملتی ہے وہ ایک آدش آدمی ہے جو اپنی ناتن کو سچ کے راستے پر چلنے کے ساتھ ساتھ سمیہ سمیہ پر اس کے ہمت بھی بناتے ہیں آپ لاؤسٹ مووی دیکھیں گے تو آپ کو ویشان کی اصل سچائی کا پتہ لگے گا کیا آخر وہ گائب ہے یا اسے کسی نے کٹنیپ کیا ہے کیا وہ زندہ بھی ہے یا ستہ کے بیٹھے لوگوں نے اسے گائب کروایا ہے کیا واقعی اس نے نقسل وادی گروپ میں شرن لے لی ہے ان سبھی سوالوں کے جواب آپ کو فلم کو دیکھنے کے بعد ہی پتہ لگیں گے یامی گوٹم لاؤسٹ کی جان ہے وہ ہر سین میں ہے پوری فلم انہی کے کندوں پر ہے یا یوں کہیں کہ وہ فیمیل ایکٹرس کی اکشہ کمار بن چکی ہیں جن کے اردگرد ہی کہانی گھومتی ہے لازم ہے کہ یامی کی پرفارمنس کافی مائنے بھی رکھتی ہے فلم میں یامی ایک دم سرل اور فیکے سے انداز میں نظر آتی ہیں مگر ان کے کاؤسٹیوم پر کیمرہ خوب فوکس سا لگتا ہے وہیں کہیں کہیں بنگالی بولتے ہوئے ایک دم فٹ بیٹھتی ہیں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ان کی پرسٹ بھومی ہیماچل سے ہے مگر کچھ جگہ میکر شاید بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کس لوکل بولی کو چنا ہے ہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میکرس نے بنگالی میں کئی ڈالف رکھے تاکہ درشک کلکتہ والی پرسٹ بھومی کو سمجھے مگر ایک آج جگہ کے علاوہ پوری فلم صرف دلی جیسی ہندی سے ہی بھری پڑی ہے یہ کمی کافی کھلتی ہے خیر یامی گوتم کے نانو کے رول میں پرنکہ سرپارٹی بڑھیا لگے ہیں جس طرح کا رول انہیں ملا ہے اس میں وہ بلکل فٹ ہے وہیں ورمن کے رول میں راہل خنہ تشار پانڈے اور پیا بھی اپنے رول میں جمتے ہیں کل ملا کر ایکٹریس نے اپنے حصے کا کام ٹھیک تھاک نبایا ہے موسیقی